نوشکہ دوستو سوارت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کریں گے کہ آپ پھر سے ہم بینک آف انڈیا کے بارے میں جی ہاں دوستو بینک آف انڈیا کی بات کریں تو کل یہاں پہ ہونے بالا ہے ایک بہتی بڑا دھماقہ جی ہاں دھماقی بات کروں تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ جو ہمارے بینک آف انڈیا کی انویسٹرز ہیں کہ کل یہاں پہ کمپنی کے کوارٹر تری کے ریزرٹس ناؤں سونے والے ہیں تو یہاں سے کچھ پرڈکشنز کرتے ہیں کہ کمپنی کے ریزرٹس کیسے رہ سکتے ہیں کہ کیا یہاں سے اب آپ کو سٹوک زیادہ اوپا جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا یا پھر یہاں سے جو اس کا سفر ہے اتنا زیادہ اوپا تر جسٹوک آیا ہے اراؤنڈ فورٹی روپیز سے جہاں تک پہنچا ہے ٹارگٹس کی بات کریں تو ون تھرٹی ون ففٹی ابھی بھی اس کے کئی بروکرز دے رہے ہیں لیکن اس سمیں جو سب سے امپورنٹ چیزہ ہوا کمپنی کے کورٹرلی ریزرٹس اگر آج کی بات کریں تو دیکھیں تھوڑا امپیکٹ اس چیز کا آپ آج بھی دیکھنے کو ملا ہے اراؤنڈ پوائنٹ فور فائی پرسنٹ تک ہی تیزی دیکھیں گئی ہے حالانکہ مارکٹ میں تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی جس کے قارن گراوٹ دیکھنے کو ملی پر اوورال سٹارٹنگ کافی اچھی ہوئی تھی دیکھیں اگر ہم آج کی بات کروں تو سٹوک اپن ہوا تھا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آج سٹوک نے ہندیڈ روپیز کو ہی ہٹ کر کے لیکن کل یہاں پہ بڑا دماغہ ہونے والا ہے کیونکہ آج جو تیزی ہوئی ہے اس کے پیش کے لئے میں ریزن کی بات کیوں تو دیکھیں آپ سب کو معلوم ہے کہ کوارٹر تری کے ریزرٹس سب سٹارٹ ہونے ہو چکے ہیں سٹارٹ ہو چکے اور آج آپ کو دو بینکنگ سیکٹر کے ریزرٹس دیکھنے کو ملے ہیں جس میں فیڈرل بینک کے ساتھ میں ہمارے پاس ہے بینک آف انڈیا سب ہوئی بینک آف مہراسٹرہ تو بینک آف مہراسٹرہ میں ریزرٹ کی بات کرتے ہوں تو اتنے بہترین ریزرٹس یہاں پہ بینک نے اناؤنس کی ہے وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو مل جائیں گے وہاں پہ جاکا ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم آپ کو دیکھنے کو ملیا ہے اتنا بڑا جمپ دیکھنے کو ملا تو اس چیز کے پیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آپ کو پی ایس جو بینک میں کچھ خاصی دیکھنے کو ملیا ہے بہی اگر میں دوسری بات کرتا ہوں فیڈرل بینک کی تو اس میں بھی ایک بہترین ریزرٹس یہاں پہ کمپنی نے اناؤنس کیے ہیں تو دیکھئے بینکنگ سیکٹر ایک وار پھر سے تیار ہے بہی پہلے جیسا دماغہ گرنے کے لیے تو ابھی تیار ہو جائیے ابھی اگر اپنے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے تو آپ آج ہی اس میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ یہ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے کیونکہ یہ سٹوک اب اتنا زیادہ اوپر جانے والا ہے کہ آپ اس چیز کا ایڈیا نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ ہے چانس جائے کی جو کمپنی کے ریزرٹس ہیں وہ کافی زیادہ اچھے آنے والے ہیں تو جیسے ہی کمپنی ریزرٹس آئیں گے آپ کو ہمارے چینل کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کے لیے اپنا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ساری چیزیں ہونے والے کیونکہ اگر آپ بینک آف انڈیا کے انویسٹر ہیں تو یہ سٹوک اب آپ کو اچھے خاصے ریٹرنس دینے والا ہے اگر آپ فریش بائنگ کے بارے میں سوچ رہے تو آپ فریش بائنگ بھی کر سکتے کیونکہ یہاں سے اب اور زیادہ تیجی سے سٹوک باغنے والا ہے آراؤنڈ بان فیفٹی تک تو آپ لکھ کے لیے جیسے سٹوک آپ کو ڈیفنیٹلی کافی زلدی ہی جاتے ہو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آج آپ کی چیز کا امپیکٹ دیکھئے کیا آج کے اول دو بینک کی ریزرٹس نکلے ہیں مین جو ہے بینک آف مہراسٹرہ کا ریزرٹ پی ایسو بینکس کا جس کا زیادہ امپیکٹ آپ کو ان سٹوک میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ آپ خود ڈیل رہی ہے کہ جب بینک آف انڈیا کا خود کے ریزرٹ کل کو نکل لے گا دن ڈیفنیٹلی یہ سٹوک آپ کو ایک بڑا جمپ دیکھنے کو ان سٹوک میں ملنے والا ہے تو دوستو اس سٹوک کو آپ اپنے ویش لیسٹ میں رکھ سکتے ہیں سٹوک کو آپ بائن کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ہورڈ کر کے چلیئے دیفنیٹلی یہ سٹوک آپ کو ایک اچھے خاصے ڈنس آنے والا ٹائم میں جروع دے گا باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کی اس کے علاوہ کوئی قویری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس شروع فرنس سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ مد بولیے گا دنیا واد